ملک در ڈابا میں ملک در ڈابا میں آج میں ریسک لے کے آیا ہوں دنیا کی یہ بہت ہی سستا جگل مارکیٹ میں میں در ہے یہ میں نے بیس روپے کے لی ہے تو اس کو دو کے کٹ کے دوپ میں سکا کے اس کو رکھ لیں گے آگے رمضان آنے والے ہیں تو رمضان میں دنیا پودینہ اور ہری مرچے ان کو کٹ کے ہم سکا لیں گے اور ایک چٹنی سے تیار کر رکھ لیں گے جو کوئک سی چٹنی بن جاتی ہے باس ایک چمچ لیں اور دہی میں مکس کریں اور اپنے کی چٹنی سے تیار کر رکھ لیں جی میں اس کو دو کے کٹ کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں ملک در ڈابا کو سسکرائب کرنے کے لیے رن نشان کو دبائیں ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل پر کلک کر دیں اس سے ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی یہ دیکھیں جی دنیا کو دو کے اس طرح سے میں نے رفلی چوپ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چوپ کر لیں جیسا بھی آپ اس کو فائن چوپ کرنا چاہتے ہیں رفلی کرنا چاہتے ہیں جیسا بھی کر لیں کیونکہ بعد میں جب یہ سوک جائے گا تو یہ اس کو ہم گرینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنائیں گے پوڈر بنائیں گے تو اس کو ابھی دوپ میں رکھ دیتے ہیں دو سے تین دن لگ جائیں گے جی اس کو ڈرائی ہوتے ہوگے ڈپینڈ کرتا ہے کہ موسم کیسے اور دوپ کتنی ہے دوپ میں یہ سن ڈرائی ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پاک باد کا پروسس دکھائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دو دن کے اندر اندر ہم نے دنیا تیار کر لیا ہے دنیا دو دن موسم بہت اچھا تھا گرمی ٹھیک ٹھاک تھی جس وجہ سے دو دن کے اندر ہی ہمارا دنیا ریڈی ہو گیا ہے ابھی بناتے ہیں اس کا پاوڈر اس کو ڈالتے ہیں ایک بلینڈر کے اندر اس کو سارا گرینڈ کر کے اس کا بنائیں گے پاوڈر پاوڈر بنا کے اس کو چھان لیں گے تاکہ اس کے جو ذرے ہیں وہ اس میں نہ آئیں چلیں جی میں اس کو گرینڈ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں جو دنیا ہم نے سکا کے رکھا تھا اس کو ہم نے ایک گرینڈر میں ڈال کے اس کو چیس اور گرینڈ کر کے اس کا ہم نے فائن پاوڈر بنا لیا ہے اگر آپ اس کو چھاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں میں نے چھانے بغیر رکھا ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہے یہ جی ہماری جو ریسپی ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس کا پارٹ نمبر ون ہے دنیا کی ریسپی اس کے بعد ہری مرچ کی ریسپی اور ساتھ میں پودینے کی ڈرائی ریسپی یہ انشاءاللہ بوجل شیئر کر کے یہ ہم بنائیں گے ڈرائی چٹنی تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ